بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ساتھی اور بزرگو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پیارے دوستو میں حبیب مغل اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے محاطب ہوں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے اس چینل کے ذریعے حاصل طور پر نئے آنے والے جو شائقین ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور وہ چیزیں جو کہ لوگ نہیں بتانا چاہتے اور وہ چیزیں جن پر ہم نے بڑا ٹائم سرف کی ہے لینے کے لیے سمجھنے کے لیے وہ دوستوں کو بتائی جائیں تو پیارے دوستو آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہ یہ سوال کرتے ہیں جی کبوتر پہلی ایک دو پروازوں میں بہت اچھا اڑا ہے اس کے بعد پرواز کم کر گیا ہے اس کے بعد ایک اور بھی شکایت آ رہی ہے کہ کبوتر پہلے بڑی اچھی اس نے پروازیں دین ہیں اس کے بعد اس نے مطلب پروازیں کم کی ہیں اور آہستہ آہستہ سوکے کی طرف چلا گیا اب بالکل بھی نہیں اڑتا تو اس میں بڑا بنیادی سا اور بڑا چھوٹا سا ایک کام ہے جو آپ اگر کر لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کبوتر کی پرواز بھی واپس آجے گی اس کی صحت بھی واپس آجے گی تو پیرے دوستو ایسی جو کبوتر ہیں بہت ساری ایسی بھی چھتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے کبوتر اڑانے شروع کیے اور ان کے کبوتر آہستہ آہستہ باہر گرتے گئے اس کبوتر کے باہر گرنے میں بھی یہ عمل جو ہے وہ ایک کار فرما ہے تو آج اسی چیز پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کبوتر کو جب ہم پردے کے سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا کیا گلتیاں ہم سے ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کبوتر باہر گرتے ہیں ہمارے کبوتر ویٹ لوز کر جاتے ہیں ہمارے کبوتر پرواز کم کر جاتے ہیں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے آج میں اپنے نالج کے مطابق انشاءاللہ تعالی آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو گائیڈ کر سکوں باقی میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میری بات سے ایگری کرنا یا نہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر کسی استاد کے پاس اس سے بہتر علم ہے وہ اسی کو فالو کرے پھر دوستو میں نے یہ چیزیں زمان کر دیکھی کہ جب ہم کبوتر کو دوبارہ پر دے کے سر کرتے ہیں سر پر کرتے ہیں اور باہر چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو میں نے پہلی بھی دو ویڈیوز میں بتایا کہ ہم لوگ جیسے ہی پر نکلتے ہیں تو ہم اسی وقت ان کو ویسے ہی آہستہ آہستہ باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں ایک دو باہر نہلائیاں دیتے ہیں اوپر نیچے ہوتے ہیں کبوتر پھر آہستہ آہستہ وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں اور جب اڑنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روٹین میں آ رہے ہیں تو ہم باقیوں کو بھی اڑانا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے خوراک کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب آپ کے کبوتروں کے پر مکمل ہو گئے ہیں تو آپ اس وقت روٹی کے بورے ڈالنا بلکل بند کرتے ہیں روٹی کے بورے ڈالنا بلکل بند کر دیں یہ نہیں کہ تھوڑے بہت بلکل بند کر دیں ایک چیز دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز جب آپ نے کبوتروں کو باہر نکالنا ہے تو میں نے اپنی دو ویڈیوز میں پہلے بھی بتایا کہ آپ یہ کریں کہ ایک چمچ جو ہے وہ ملیٹھی کا پاورڈر جو ہے اور دو چمچ جو ہے وہ کالی مرچ کا پاورڈر جو ہے بڑے چمچ کھانے والے ان کو مکس کر کے ان کی ایک پورٹلی بنائیں پورٹلی بنا کے ایک ململ کے کپڑے میں مطلب اس کو بند کر کے پورٹلی بنا لیں تو اس کو پینے کے پانی میں رکھ دیں آج آپ نے رکھا ہے شام کو اٹھا دیں انہیں چھوڑ کے پانی کے اندر اٹھا دیں اگلے دن آپ نے دوبارہ سے پورٹلی کو ہلکا سا مسل کے جو اس کے اندر گود ہے اس کو مسل دیں تاکہ وہ لگ لگ ہو جائے پھر دوبارہ سے رکھ دیں دو دن آپ نے یہ پانی پلانا ہے اس سے آپ کے کبوتر کا جو اڑتے ہوئے کڑل پڑ جاتا ہے گڑ شل ہو جاتا ہے کبوتروں کے پروں میں ریشہ ہوتا ہے اور کچھے پر رہ جاتے ہیں سانس کچھا رہ جاتا ہے یہ چیزیں جو ہیں مطلب یہ چیزیں ایک چھوٹا سا یہ جو آپ کو بتایا یہ نصحہ انشاءاللہ اس چیز کو کور کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ بہت زبردست اس کا رضا لٹائے گا پہر دوستو اگلی جب ہم کبوتر کو پروازیں دینا شروع کر دیتے ہیں تو ایک چیز کوشش کریں کہ جب بلکل نئے نئے پار آئیں اور آپ نے کبوتر کو باہر نکالا پروازیں دینی شروع کی ہیں تو آپ یہ کوشش کریں کہ ان کبوتروں کو اس ٹائم پر مطلب ایک ریگولر ٹائم پر نہ اڑائیں صبح ہوگا تھنڈے ٹائم پر نہ اڑائیں تھا کہ کبوتر اس ٹھنڈے ٹائم پر باندھو جائیں اور جب وہاں اوپر جائیں اپنی ہائٹ میں جائیں تو اس وقت جا کر ان کا سٹیمنہ اتنا نہ ہو ان کی مشک اتنی نہ ہو اور وہ پھول کے جہاں پہ باہر مطلب تھک کے باہر گر جائیں اور آپ ان کو پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ جو ہے آپ ان کو کوشش کریں کہ دوپ جب چڑھی ہو دوپ نکلی ہو اس وقت آپ ان کو اڑائیں آہستہ آہستہ آپ یہ ٹائم نیچے لیتے ہیں تیسری چیز تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو پتا جلے کہ کبوتر ایک گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگانا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ایک گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگانا شروع ہو گئے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی کبوتروں کی تھکن دور کرنی ہے جی یہ تھکن وہ عمل ہے یہ وہ چیز ہے پیارے دوستو کہ جس کی وجہ سے آپ کے کبوتر باہر گرتے ہیں آپ کے کبوتر سوکے میں چلے جاتے ہیں سوکے میں جانے کے بعد بیماری کی نظر ہو جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پہ کبوتر اڑ کے آیا ہے ہم کہتے ہیں کون سا زیادہ اڑا ہے ایک گھنٹہ ہی اڑا ہے آدھا گھنٹہ اڑا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ویسی چھوڑ دیتے ہیں کبوتر کے مسلس جو ہیں جب وہ ہم نے یہ میں تب کے لئے ابدا رہا ہوں جب ہم نے نئے نئے کبوتر باہر جو ہیں وہ چھوڑے ہوتے ہیں تو ابھی ان کا سانس اتنا پختہ نہیں ہوتا ابھی ان کی مشک اتنی پختہ نہیں ہوتی اور وہ کبوتر جو ہیں وہ جب ان کے مسلس پول ہو جاتے ہیں تو وہ باہر گر جاتے ہیں اگر باہر نہیں گرتے پرواز کر کے جلدی گھر آ جاتے ہیں اور درد کی وجہ سے بہار کی کیفیت ہو جاتی ہے دانہ کم کھاتے ہیں اور سو کے میں چھتے جاتے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ بڑا سادھی سی ایک چیز ہے نیو بیرول فورڈ نیو بیرول فورڈ یا سیمیرول این فورڈ دو ٹیبلٹ اور تیسری ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا بھی بہت زبردست ریزلٹ ہے لیکن یہ مجھے دوستوں نے کہا کہ یہ کچھ جگہ سے نہیں ملتی ریڈ رائن ٹھیک ہے یہ فورڈ نہیں ہے اچھا اس میں سب میں ان تینوں میں فورمولا سیم ہے آپ کو کوئی سی ایک ملے ٹیبلٹ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک ٹیبلٹ کو پیس لیں بھریق پیس لیں بلکل پاورڈر کر لیں اور اس پاورڈر کو آپ نے دس سے پندرہ سی سی جو پانی ہے اس میں آپ نے ڈال لینا ہے اور دو دو سی سی پانی بلکل دو دو سی سی پانی آپ نے دینا ہے اچھا اگر آپ کو پتا ہے کہ اس سے زیادہ کبوتر جو ہیں وہ یہ میں آپ کو بار بار منشن کر رہا ہوں کہ پرواز کے آغاز میں یہ میں یہ جو اس کا میں پروسس بتا رہا ہوں اچھا تو آپ نے دو دو سی سی دینا ہے دو پہر کو دانے کے بعد یہ پانی مطلب ایک ٹیبلٹ پیس کے اس کو اگر ریڈ رائن ہو تو دو پیس لیں باقی جو فورٹ ہیں سیمرول سیمرول این فورٹ یہاں وہ نیبرول فورٹ وہ دو وہ ایک پیس لیں ایک ایک پیس لیں تو آپ اس کو دو دو سی سی دیں گے تو وہ کبوتر کی آج کے دن کی تھکن دور ہو جائے گی اور آپ کا کبوتر دوسرے دن فریش نہ صرف اڑے گا پوک اس کو بالکل صحیح لگے گی اور یہ آپ نے اس چیز کی روٹین بنانی ہے کہ جب آپ کا کبوتر اڑ کے آیا ہے جب تک اس کا سانس پختہ نہیں ہو جاتا جب تک وہ اپنی روٹین پر واپس نہیں جلا جاتا آپ نے اس کی تھکن کامز کام روز دور کرنی ہے اس کے بہت سارے دیسی نسواجات بھی ہیں تھکن دور کرنے کے لیے لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ میں ہمیشہ وہ چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جس کو میں نے خود سے آزمایا ہو پھر دوستو ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ جب تک کبوتر کی تھکن دور نہیں ہوگی کبوتر اپنی اصل پرفارمنس نہیں دے پائے گا اور تھکن دور کرنے کے لیے آپ نے اگر کوئی کبوتر ایسا دیکھا ہے کہ جس کا جس کے مسلز پول ہو گئے ہیں اور وہ حراب ہو گیا کبوتر آپ کا نہیں اڑ رہا تو اگر یہ ریڈ رائن ٹیبلٹ اور یہ جب میں نے تین ٹیبلٹ سمتائی ہیں انشاءاللہ ویسے تو ان کا بڑا دردست ریزلٹ ہے اگر ان سے نہیں ہوتا تو آپ نے بروفن ٹیبلٹ کا چوتھا حصہ ٹیبلٹ کا سیرپ نہیں بروفن ٹیبلٹ کا چوتھا حصہ دے کر کبوتروں کو ایسی جگہاں پر بند کرنا اور یہ دانے کے بات دینا کبوتروں کا ایسی جہاں پر بند کرنا پیارے دوست جہاں پر ڈریکٹ ہوا آنا لگے تاکہ کبوتروں کے مسل جو سٹیش ہو چکے ہیں وہ بلکل ریلیکس ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ جو بلکل میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے دو تین باتیں بتائیں یہ آپ کر کے دیکھیں آپ کے کبوتر پرواز میں بھی واپس آ جائیں گے اور آپ کے کبوتر کھائیں پیئیں گے بھی ٹھیک ہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بیٹ کے ساتھ سبز بیٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کے ساتھ ایک سی سی لائزویٹ بھی دے سکتے ہیں وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کبوتر جو ہے پرواز کا سٹریس لے رہا ہے دباؤ لے رہا ہے آپ ایک سی سی لائزویٹ بھی دے سکتے ہیں دو تین دن دیں گے وہ کبوتر بالکل فٹ ہو جائے گا تو پیارے دوستو میں لازم میں یہی آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں اچھی لگیں اور آپ ان کو عزمائیں دوسروں کو بتائیں اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر لازمی کیا کریں تاکہ دیئے سے دیا جلتا رہے اور لوگوں میں ان کے شوق میں آسانیاں پیدا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ سزاک اللہ اللہ آفز آفز